کسی گاؤں میں ایک تاجر رہتا تھا وہ پیسے کمانے کے لیے مقصلی چیزوں کی تجارت کیا کرتا تھا اس کے پاس ایک گدہ بھی تھا وہ گدے پر اپنے سامان کی بوریاں لادتا اور بزار لے کے جاتا وہ تاجر اپنے گدے کا بہت خیال کرتا تھا اسے اس بات کا احساس تھا کہ گدہ اس کے کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے وہ تاجر اس گدے کو بہت سافت اترا رکھتا اس کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتا گدہ بہت طاقتور اور جوان تھا وہ کافی ساری بوریاں اپنی پیٹ پر لاتا اور اپنے مالک کے ساتھ روز بزار جاتا تھا لیکن وہ گدہ بہت سست تھا اسے کھانا کھانا اور یہاں وہاں گھومنا بہت پسند تھا وہ اپنے آپ سے کہتا رہتا ارے آج پھر بزار جانا ہے کاش میرے مالک آج چھٹی منا لیتے مجھے تو چھٹیاں بہت ہی پسند ہیں ہو سکتا ہے کہ مالک کو چھٹی کی ضرورت نہ ہو پر میں تو چھٹیاں بہت پسند کرتا ہوں گدہ یہ بات جاننے سے کاثر تھا کہ اگر اس کا مالک روز بزار جا کے اشیاء فروخت نہیں کرے گا تو ان کا کھانا پینا ہی بند ہو جائے گا بازار کی ضرورت کے مطابق تاجر روزانہ مختلف اشیاء کی تجارت کیا کرتا تھا کبھی دالیں کبھی آناج کبھی سبزیاں اور کبھی پھل ہر روز تاجر کو گدے کے ساتھ اپنے گاؤں سے بزار جاتے ہوئے ایک دریا کو پار کرنا پڑتا تھا تاجر اس وقت اپنے گدے کا خاص خیال رکھتا تھا ایک دن تاجر کے قریبی دوست نے اسے بتایا کہ بزار میں نمک کی بہت زیادہ طلب ہے اس نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ اے میرے دوست تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اتنی کارامت خبر دی میں بہت جلد بزار میں نمک لا کے فروست کروں گا تاجر نے بزار میں فروست کرنے کے لیے جلد ہی بارہ بوریوں کا انتظام کر لیا تاجر نے چھے بوریاں گدے کے پر جب نمک کی لا دی تو جلد ہی اس کو احساس ہو گیا جی چھے بوریاں بہت وزنی ہیں اور گدہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا تاجر کہنے لگا ارے میرا بیچارا گدہ یہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا میں اس کا بوجھ کم کر دیتا ہوں یہی اس کے لیے بہتر رہے گا تاجر نے ایک بوری اپنی پیٹ پر لاد لی تاکہ گدے کا بوجھ کچھ کم ہو جائے لیکن گدہ تو پانچ بوریوں کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہی نہ تھا ویسے تو تاجر اپنے گدے کا بہت خیار رکھتا تھا لیکن اس کو بھی اندازہ تھا کہ اس کا گدہ بہت سست بھی ہے اس نے یہی سوچ کر ایک چھڑی اپنے گدے کی پیٹ پر ماری اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرنے لگا گدہ وہیں کھڑے کھڑے خوب چیخنے لگا لیکن دو قدم بھی آگے نہ بڑھا تاجر اسے کہتا ہی رہا کہ ارے اتنے کاہل نہ بنوں ہمیں بزار جانا بہت ضروری ہے آج یہ مال نہ پہنچا تو بہت نقصان ہو جائے گا آخر کر تاجر اس گدے کو بزار لے جانے میں کامیاب ہو ہی گیا بزار پہنچ کر اس نے اپنی ساری نمک کی بوریاں فروخت کر دیں تاجر اپنے آپ سے کہنے لگا ہاں واقعی میرے دوست نے صحیح تلا دی تھی واقعی بزار میں نمک کی مانگ بہت پڑھ چکی ہے آگے دن تاجر نے پھر نمک کی بوریاں اپنے گدے کی پیٹ پر لادنی شروع کر دیں تاجر گدے کے اوپر کسی دن پانچ اور کسی دن چھے بوریاں لاد کر اسے بزار لے کے جایا کرتا تھا گدہ ادباس سے بہت ناخوش تھا لیکن بزار سے واپس آتے وقت گدہ بالکل خالی ہوتا تاجر اپنا سارا نمک بزار میں فروخت کر ہی دیتا تاکہ گدے کو واپس گھر جاتے وے کوئی بھی وجہ دن نہ اٹھانا پڑے یہ تلطلہ ایتے ہی کوئی دن تک چلتا رہا ہر روز کی طرح ایک دن پھر تاجر نے چھے بوریاں گدے کی پیٹ پر لاد دیں اور وہ ان کو لے کر بزار کے جانب نکل پڑا جیسے ہی وہ دریاء کے قریب پہنچے تو انہیں اس دن دریاء میں متو جذر کوئی زیادہ ہی نظر آیا تاجر نے گدے سے کہا کہ ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا تاکہ ہم اس اچھلتے ہوئے پانی میں فسر نہ جائیں لیکن جیسے ہی وہ دونوں دریاء کے درمیان میں پہنچے تو گدے کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ فسل کر اسی پتھر کے اوپر بیٹھ گیا تاجر اپنے آپ سے ہی کہنے لگا ارے نہیں یہ کیا ہو گیا سارا نمک بھی گیا بڑی مشکل سے اس نے گدے کو کسیٹا اور دریاء سے باہر نکالا گدہ بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا لیکن اچانک گدے نے محسوس کیا بھوریاں تو ابھی میری پیٹ پر لدی ہوئی ہیں لیکن مجھے اپنے پر بوجھ محسوس نہیں ہو رہا ارے واہ یہ تو ایک چادوی دریاء ہے سارا نمک گھل گیا ہے اور اب ان بوریوں میں ذرا بھی نمک نہیں بچا اسی وجہ سے کہ دیکھو اپنی پیٹ پر کچھ بھی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اب بوریوں میں بلکل بھی نمک باقی نہ رہا تھا تاجر نے اپنے آپ سے کہا میری ساری رقم برباد ہو گئی اب میں کیا ہی فروخت کروں گا چلو پھر بھی شکر ہے کہ میرا گدہ تو بچ گیا رہا اب مجھے بزار جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی مجھے گھر ہی واپس جانا چاہیے گدہ کہنے لگا ارے واقع کوئی بوجھ بھی نہیں کوئی محنت بھی نہیں یہ تو کمال ہو گیا اس حادثے کے بعد گدے کے پاس پورا دن تھا اس نے اس کے بعد خوب پیٹ بھر کے چارہ کھایا اگلے دن صبح تاجر نے گدے کے پر پھر چھے بوریاں لادیں اور وہ اس کو لے کر بزار کے جانب چل پڑا گدہ نے اپنے آپ سے کہا ارے کل کا دن کتنا اچھا تھا آج تو مجھے پھر سے کام کرنا پڑ رہا ہے پھر اسے اچانک خیال آیا ارے میں تو آج پھر وہی کاہلی کر سکتا ہوں میں اپنی پیٹ کا بوجھ کم کر سکتا ہوں اور پھر یہیں سے واپس گھر بھی جا سکتا ہوں کل کی طرح یہ جادوی دریہ ہے نا جو میرا بوجھ کم کر دیتا ہے تاجر اس دن گدے کی سوچ سے بلکل بھی نواقف تھا ہر روز کی طرح تاجر اپنے گدے کو لے کر وہ دریہ پہ پہنچا تو گدہ تاجر سے بھی پہلے ہی دریہ کی طرف پڑ گیا اس سے پہلے کہ تاجر اپنے گدے کو روکے گدہ اسی جگہ پہ آ کر پھر سے فسل گیا جہاں وہ پچھلی بار فسلا تھا وہ اس سے کہتا ہی رہ گیا ارے یہ تم نے کیا کر ڈالا بے وقوف کا ہل جلدی اٹھو لیکن بہت دیر ہو چکی تھی کل کی طرح آج بھی پوریوں کا سارا نمک دریہ میں کھل چکا تھا کیا دیکھو اپنے اوپر بلکل بھی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ آج پھر سے بہت خوش تھا اور اپنے آپ سے کہنے لگا یہ ہوئی نہ بات نہ اب کوئی کام اور نہ کوئی میند بس پورا دن آرام ہی آرام تاجر اپنے آپ سے کہنے لگا ارے رکو یہ سب کیسے ہو گیا کیا اس گدہ نے یہ جانبوش کر کیا اسے یاد آ گیا کہ اوہو ہاں یہ تو واقعی کاہل جانور ہی ہے اپنے آپ سے اس نے کہا میں نے اس گدے کی اتنی دیکھ پھال کی اور اس نے بدلے میں مجھے یہ سلا دیا اسے ابھی گھر لے کے جاتا ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا کرنا ہے گدہ اپنے دل میں ہی خوش تھا کہ میں نے کام نہ کرنے کا کتنا اچھا بہانہ نکالا ہے لیکن تاجر کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا اگلے دن تاجر نے گدے کی پیٹ پر آٹھ بوریاں لا دی لیکن گدے رہے افتک نہیں کیا پر وہ اپنے آپ سے ہی کہنے لگا اوہ آٹھ بوریاں لیکن میں بوجھ کیوں محسوس کروں اب بوجھ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہا رکھ لے مالک جتنی بوریاں رکھنا چاہتا ہے بزار تو اب چاہتا ہی کون ہے جب وہ دونوں دریا کے قریب پہنچے تو تاجر نے خاموشی سے گدے پر نظر ڈالی گدہ اپنے آپ سے ہی کہنے لگا یہ آگیا میرا جادوی دریا گدہ دریا پارک کرتے وقت اسی جگہ پہ جا کے گدہ چان بوجھ کر پھر پھسلا جہاں وہ روزانہ گرا کرتا تھا پر اس بار تاجر نے گدے کو نہیں اٹھایا اور گدے کا بوجھ بھی کم نہیں ہوا اور اچانک گدہ اپنے آپ سے ہی کہنے لگا آرہے یہ کیا ہو گیا میری پیٹ تو اب بھی وزنی ہی ہے بلکہ یہ تو اور بھی زیادہ وزنی محسوس ہو رہی ہے تاجر بہت ذہین تھا اس سے پتا تھا کہ گدہ اس کے ساتھ وہی چال چلنے والا ہے اسی لئے اس نے اس بربوریوں میں نمک کے بجائے روئی بھر دی تھی جیسے ہی گدہ دریاء میں گرا روئی نے دریاء کا پانی اپنے اندر اچھی طرح سے جذب کر لیا گدے کا بدن اس سے اور بڑھ گیا تاجر خوب مسکر آیا گدے سے کہنے لگا تم نے کیا سوچا تم مجھے یوں ہی بے وکوف بناتے رہو گے اب تم ان آٹھ بھوریوں کا بدن اٹھا کے بازار کی جانب پہ چلو گے اور گھر کے جانے بھی واپس لوٹو گے گدہ اپنے آپ سے کہنے لگا نہیں یہ تو بہت ہی فضلی ہے میری تو کمر ہی ٹوٹ رہی ہے گدے کو تب احساس ہوا کہ وہ کوئی جادوی دریاء نہیں ہے گدہ ان آٹھ بھوریوں کو لا دے ہوئے بازار بھی گیا اور پھر اسی وزن کے ساتھ واپس گھر بھی لوٹا اس دن کے بعد سے گدے نے کبھی بھی دریاء میں گرنے کی ہماکت نہیں کی